ویلکم بیک اب آپ کو بتائیں گھریلو ملازمین پر تشدد کے بھڑتے واقعات معروف قوال شیرمیادات کے خلاف گھریلو ملازمہ پر تشدد کا مقدمہ درج بارہ سالہ عارفہ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تفصیلہ جانیے فیاس ملک کی ریپورٹ میں غریب کے بچوں پر یہ ظلم کب تک بارہ سالہ عارفہ پر سونے کے ٹاپس چورانے کا الزام سبزازار میں معروف قوال شیرمیادات ان کی اہلیہ اور بیٹی کا گھریلو ملازمہ پر تشدد متاثرہ بچی نے تشدد کی داستان سنائی بال کٹے گئے بیلٹوں سے پیٹا گیا چھوری گرم کر کے بازوں اور پیروں پر لگائی گئی میرے سر کے بال کٹے میرا سر پارا انہوں نے میری بیلٹوں سے میرے جسم پر مارتے رہے ہیں گرم مستریوں لگاتے رہے ہیں پھر میری ماما آتی تھی دروازہ کر گاتی تھی متاثرہ بچی کی والدہ کا کہنا ہے کہ عارفہ کو تین ماہ قبل چھہ ہزار روپے ماہوار پر شیرمیادات کے گھر رکھوایا قوال کی اہلیہ اور بیٹی بچی پر تشدد کرتے ملے بھی نہ دیا جاتا چیر پرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارا احمد نے واقعہ پر افسوس کا اظہار کیا ان کا کہنا تھا کہ عارفہ کی والدہ سے بات ہوئی ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہیں دوسری جانب پولیس کا کہنا ہے کہ مقدمے میں نامزد ملزم عبوری زمانتوں پر ہیں جن کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کی جا رہی ہے کیمرمن ارسلان اسلم کے ساتھ فیاض ملک لاہور نیوز